ماشاءاللہ دوسرا سوال جی پشاور سے عبداللطیف صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نمازوں سے غافل رہا ہو تو اپنی گزشتہ زندگی کی قضاء نمازیں کیسے ادا کرے کچھ لوگ قضاء عمری کے نوافل ادا کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں اس سسلے میں شریع حکم کیا ہے دیکھیں میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ نے کسی مستند عالم دین سے نہ سنا ہو اور آپ نے اس کو کسی مستند کتاب کے اندر نہ پڑا ہو تب تک اس پر کان دھرنا اور اس پر عمل کرنا بالکل نجائز ہے یوں ہی سمجھ لیں کہ آج کے اس دور کے اندر بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ سنی سنائی بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کوئی بھی ایسے نوافل نہ تو اللہ رب العالمین نے اس کی تعلیم فرمائی نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کوئی ایسے نفل کے جن کی وجہ سے نمازوں کی قضاء پوری ہو سکتی ہو ایسے کوئی نوافل شریعت کے اندر جائز نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں شریعت نے کسی بھی مسلمان کے اوپر پانچ اوقات میں نماز پڑھنا فرض کیا ہے اگر وہ ان کی ادائیگی نہیں کرتا تو اس کے ذمہ وہ باقی ہیں یوں سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قرض ادا کرنا ہے جب تک اس کو ادا نہیں کرے گا تب تک یہ اس کے ذمہ سے ساقت نمازیں نہیں ہوں گی دن اور رات کے اندر پانچ نمازیں اور وطر کو شامل کر کے یوں سمجھیں کہ چھے نمازیں اس کی اوپر پڑھنا لازم ہے اگر ادا نہیں کرتا تو جب بھی اس کو موقع ملے یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے ادا کا تقاضی کیا تھا اگر یہ بندہ قضا بھی کر رہا ہے تو اس کو ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرنا بھی لازم ہے اور اپنی گزشتہ زندگی کی نمازیں پڑھنا لازم ہے ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو فقہ کرام نے لکھا ہے کہ اگر بالفرض کسی بندے کے ذمہ بہت ساری نمازیں ہیں اور مثال کے طور پہ تیس سال کا ہو گیا اب توبہ کرنا چاہتا ہے اپنی نمازوں کی قضا دینا چاہتا ہے تو اس میں یہ کر سکتا ہے کہ حساب لگائے بارہ سال کی عمر میں یہ تقریباً بالغ ہوا اور اس کے بعد جتنے سال بنتے ہیں ہر نماز کے ساتھ قضا نماز کی نیت کر کے ہر نماز کو پڑھتا جائے اور ہر نماز کے بعد توبہ استغفار بھی کرے کہ مولا کریم تو انہیں ادا کا فرمایا تھا میں اس کو قضا کر رہا ہوں اور اس طرح آہستہ آہستہ اپنی نمازوں کا حساب لگا لے اگر بالفرض پھر بھی یہ حساب نہیں لگ سکتا تو پھر جب بھی نیت کرے نماز کی یا یوں کہے کہ مولا کریم میں اپنی اس نماز کی نیت کرتا ہوں جو میری زندگی میں آخری نماز قضا ہوئی یا میں اس نماز کی نیت کرتا ہوں کہ جو میری زندگی کی ابتدا میں یعنی پہلی جو نماز قضا ہوئی تھی میں اس کی نیت کرتا ہوں اس طرح پڑھتا جائے مفتی صاحب